ہمارے ارادے اور یقین میں اللہ پاک نے اس قدر طاقت رکھی ہے کہ یہ ممکن کو ناممکن اور ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے مادی چیزوں کو حرکت دینے کی صلاحیت بھی اسی ارادے کی طاقت میں محارت حاصل کرنے سے آتی ہے سائنس میں اسے ٹیلیپوریشن کہتے ہیں اور آسان الفاظ میں آپ اسے پاور آف انٹینشن یا پھر قوت ارادی کہہ سکتی پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ نے ملکہ سباہ کا تک پلک چھپنے کسی دیر میں اسے علم کے استعمال سے حاضر کیا تھا میں آپ کو خال ہی میں ہونے والا ایک واقعہ سناتا ہوں کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ذہن کی قوت سے مادی چیزوں کو خرکت میں لانے کے لیے بہت ماہت تھا اس شخص کو ایک بزرگ نے اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ اگر آپ اپنے یہ کرتب ہمارے چاند طلبہ کو بھی دکھا سکے تو وہ اس سے بہت متاثر ہوں اور اس بزرگ نے دوسری طرف اپنے طلبہ کو سکھایا کہ جب وہ شخص کسی بھی مادی چیز کو اپنے طریقے سے خرکت میں لانے کی کوشش کرے تو آپ لوگوں نے اس چیز پہ نظر جمع کر یہ ارادہ کرنا ہے کہ وہ چیز حرکت میں نہ آسکے اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ شخص نے ایک پین ایک ٹیبل پہ رکھا اور اپنے طریقے سے اسے حرکت میں لانے کی کوشش کرنے لگا اور دوسری طرف اس بزرگ کے سکھائے ہوئے طلبہ نے اپنی قوت ارادی کو استعمال میں کیا کہ وہ چیز حرکت میں نہ آسکے اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ شخص حمد ہار کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی ناکامی کو تسلیم کیا کہ میں اس چیز کو حرکت میں نہیں لا سکتا مگر وہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک طرف تو صرف ایک شخص کے ارادے کی قوت تھی جو چاہتا تھا کہ اس چیز کو حرکت میں لائے جبکہ دوسری طرف چند طلبہ کے ارادے کی قوت تھی جو چاہتے تھے کہ یہ چیز حرکت میں نہ آسکے اب یہی ارادے کی طاقت خاص طور پر بیماریوں کے خلاف بھی محصر ہے اور اسی کا نام تو ویل پاور ہے اور یہی ارادے کی طاقت ہمیں کرونا جیسی محلق بیماری سے بھی محفوظ رکھ سکتی ہے ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں مضبوط ارادہ رکھنا ہے کہ آپ نے اس بیماری کو اپنے اندر نہیں آنے دینا ہے آپ جس ارادے کا پیغام اپنے لا شعور کو پہنچائیں گے وہ ویسا ہی رد عمل کرے گا اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے ارادے کی قوت کسی دوسرے کے ارادے اور عمل پر اثر انداز ہو سکتی ہے تو ذرا سوچئے یہی قوت آپ کی خود کی زندگی پہ کس قدر اثر انداز ہو سکتی ہے آپ لوگوں کا اس ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرنا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہماری ٹیم کی ایک اچھی مدد کر سکتا ہے اب پلیز ہماری یہ مدد ضرور کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ